دوستو آج بڑی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس فول کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں وہ بلکل صحیح ٹائم اس کا لگانے کا نام اس کا ہے جربرا بات یہ ہے کہ یہ تھندک کے سروات ہو گئی ہے اور یہ پودا تھندک میں بہت اچھا چلتا ہے 20 ڈگری سے لے کر کے 10 ڈگری تک آئیڈیل ٹیمپریچر ہے اس کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں بات ہوگی ہر کلر میں یہ آتا ہے سال میں 60 سے 65 فول دیتا ہے اور کٹ فلاور میں آپ اس کو 15 دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آئیے دوستو آج ڈیٹیل بات کرتے ہیں جربرا فلاور کی جس کو ہم لوگ افریکن ڈیزی بھی کہتے ہیں تو ڈیزیز فری آپ کا پودا ہو گیا آپ نے اچھی فڈگیشن کر دیا آپ نے اچھا پانی ڈال دیا اچھا دھوپ ڈال دیا اچھے ٹیمپریچر میں رکھا تو ایسا ہو نہیں سکتا دوستو کہ یہ آپ کا پودا اچھا نہ کھلے بات نمبر ایک رکھ رکھاؤ کے بارے میں جربرا کے فول کے لیے سن لائٹ اس کو صوبے کی دھوپ اور سام کی دھوپ دونوں بہت پسند ہے جیادہ کڑی دھوپ میں آگے جائے گا تو اس کی پتیاں جل جاتی ہیں اور اس کے جو فلاور کے پیٹل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تو آئیڈیلی اس کو 6 سے 7 گھنٹے کی دھوپ چاہیے سیمی شیڈ میں بھی دوستو ہی اچھا چل سکتا ہے بس آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جو دھوپہر سے لے کر کے اور جو 3 بجے تک کی دھوپ ہے اس میں آپ کو اس سے بچانا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا پودا چلے گا اوپر صوبے یا سام اس کو آپ اوپر سے چھڑکاؤ کرتے رہیں اسپلے کریں پتیوں پر تو پتی دھول جائے گی کلیاں لگاتار آتی رہیں گی اور آپ کا فول بہت اچھا کھلے گا آئیے اب بات کرتے ہیں بات نمبر دو بات نمبر دو کسی بھی پودے کو لگانے کے لیے سوائل کا بڑا اپورٹنٹ رول ہے لیکن یہ جو جربرا پودا ہے یہ بہت ہیٹروجینس سوائل کا ڈیمان کرتا ہے اگر آپ چاہیں اس کو 100% کوکوپٹ میں لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس کو تو سندر میں لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں دوستوں تو اس کو 50% گارڈن سوائل 30% سوائل کے علاوہ آپ بیچ میں وہ ڈالیں کوکوپٹ ڈالیں اور 10% ورمی کمپوز ڈالیں ملا کے رکھیں بات یہ ہے کہ پانی رکھنا نہیں چاہیے اور لگاتار رچ ہونا چاہیے این پی کے رچ اور اس کو سوائل جب اچھی سی بن جائے آپ کی تو آپ رکھیں سوائل کا اچھا ہونا جروری اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے بہت ڈیپ جاتی ہے آپ بسواس نہیں کریں گے جتنا اوپر یہ پودا ہوتا ہے اتنا ہی نیچے اس کی جڑ جاتی ہے نوملی کومرشل پروٹیکشن کے لیے جربرا جو ہے وہ پالی آوز میں ہوتا ہے اور آج کل گملے میں بھی لگ رہا ہے تو آپ گملے میں اپنے آل لگائیں دوستو یہ بہت جروری بات ہونے والی ہے پانی کی وارٹر مینجمنٹ جو ہے وہ جربرا کے لیے بہت جروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پانی کی کمی ہے تب بھی جربرا چلنے والا ہے اس کو اگر آپ جمین میں لگا دیں گے تو آپ ہفتوں پانی نہ دیں تو چلتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دوستو گملے میں لگا رہے ہیں تو وارٹر مینجمنٹ بہت جروری ہے یہ دھیان رہے کہ مٹی اس کی گیلی ہونی چاہیے جب سوک جائے اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈالیں کیونکہ اس کو لکویڈ منور بہت لگتا ہے تو جیادہ پانی نقصان دائق ہے کم پانی سے پودا کبھی آپ کا مرے گا نہیں پودا آپ کا کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو اس میں لگاتار کلی آتی رہتی ہے پھول آپ نے کھلا آپ نے اس کو کٹ دیا کمرے میں لگا لیا پھر کلی آئے گی تو وارٹر مینجمنٹ بہت جروری ہے اگر ڈریپ لائن ہے تو بہت اچھا ڈریپ لائن اگر نہیں ہے تو آپ اپنا دھیرے دھیرے پانی ڈالیں کنارے کی طرف ڈالیں اور قریب پچاس ایمل کے آس پاس پانی اس کو روز لگتا ہے کوشش کریں کہ ہزارے میں جو پانچ لٹر کا ہزارہ آتا ہے اس سے آپ پانی ڈالیں آپ کا پودھا کبھی مرے گرے اوپر سے پانی ڈالیں پتی کو ہوتے ہوئے نیچے چلا جائے گا اور جو پانی ڈالنا ہے آپ کو وہ کنارے ڈالنا ہے دوستوں پانی کے بعد بات آتی ہے دوستوں فٹیگیشن کی فٹلائیجر اس کا بہت بڑا رول ہے اکثر لوگ میت ہے اس کے بارے میں کساب میرا دو جربرہ کا فول کھلا فل کھلی نہیں رہا ہے تو یہ بہت ہائی فیڈر ہے اس کو آپ کو رگلر ہر سات سے آٹھ دن کے بعد کلچم نائٹریڈ ڈالنا پڑے گا کبھی آپ کو انیس 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 ڈالنا پڑے گا کبھی آپ کو جیرو باون پہنتیس ڈالنا پڑے گا اور کبھی سولہ جیرو بیالیس ڈالنا پڑے گا اور کبھی کبھی آپ کو بیس 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 ڈالنا پڑے گا تو یہ یاد رکھیں ہر ہفتے آپ کو ہزارے میں پانچ لیٹر کے ہزارے میں آپ کو پانچ گرام خات ڈالنی ہے خات ڈالتے رہیں گے جڑ گروہ کرے گی جڑ گروہ کرے گی تو نئی کلیاں آئیں گی اگر آپ فرٹیگیشن نہیں کریں گے تو زیادہ فول نہیں کھلے گا سب سے بیلنس فرٹلائیجر جو ہے 18-18-18-19-19-19-20-20 یہ NPK ہے آپ جب بھی نرسری سے پودا دوستوں لاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا مجبوط پودا ہے بڑا ہلدی ہے بڑا شائننگ ہے تو یاد رکھیں آپ اتنا مہنگا پودا خرید کے لاتے ہیں تو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ 1919-19-19 NPK سولیبل فرٹلائیجر خریدیے اور اس کو ایک پرشنڈ کے حساب سے مطلب ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے ہفتے میں ایک بار ڈالیے آپ دیکھیں کہ آپ کا پودا اتنا تندوس رہے گا اور لگتار کلیاں آتی جائیں گی اگر آپ اچھے گارڈنر ہیں تو آپ کو ایڈوانس فرٹلائیجر بھی لینا پڑے گا یہ تو بیلنس ڈائٹ ہو گئی اگر آپ کو خالی نائٹروجن کو کرنا ہے تو آپ 20-20-20 ڈال سکتے ہیں 0-32 ڈال سکتے ہیں 13-0-45 ڈال سکتے ہیں یہ ڈالتے رہے اور جب کلی آنے لگے تو 0050 NPK N0, P0 K50 اس کا آپ ایک پرشنڈ کے حساب چھلکاؤ کریں آپ دیکھیں کہ سال میں 50 سے 60 فول کی تو دوستوں گارنٹی ہے یہ دھیان رہے کہ زیادہ فرٹلائیجر سے نقصان ہو جائے گا کم فرٹلائیجر ڈالیں زیادہ بار ڈالیں یہ جربرا میں ڈیزیز مینجمنٹ یا پیس کنٹرول مینجمنٹ بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کلی بڑی ہوتی ہے تو اس میں مائٹ جو ریڈ مائٹس ہوتی ہیں اور وائٹ فلائی یہ دونوں لگتی ہیں تو آپ کونفیڈور ڈال سکتے ہیں یا ایمیر سٹار گولڈ ایک پرشنڈ کے حساب سے ہر پندہ دن کے بعد چھلکاؤ کرتے رہیں اور اس کے بعد مہینے میں ایک بار آپ کو کسی نے کسی انسیکٹیسائٹس کا چھلکاؤ جو ہے جرور کرنا ہے تاکہ جو بھی کیلے کے انڈے ہوں وہ مرتے رہیں اگر یہ کیونکہ یہ سکرس جو نکلتی ہیں نیچے سے یہ کیلے مکولے سب اس کو کھا جاتے ہیں اور ریڈ مائٹ جو ہیں انڈہ دے کر کے سب کو جلا دیتی ہے تو انسیکٹیسائٹ پیسٹیسائٹس اور فنگیسائٹ یہ تینوں کا چھلکاؤ کرنا ہے آپ کسی بھی سٹینڈرڈ کمپنی کا لے لیں اور ہر پندرہ دن پر آپ کو ایک بار دوستوں چھلکاؤ کرنا ہے تو ڈیزیس فری آپ کا پودھا ہو گیا آپ نے اچھی فرڈیگیشن کر دیا آپ نے اچھا پانی ڈال دیا اچھا دھوب ڈال دیا اچھے ٹیمپریچر میں رکھا تو ایسا ہونے ہی سکتا دوستوں کہ یہ آپ کا پودھا اچھا نہ کھلے It's about جربرا کی بات ہوگی جو اس پودھے کو اور بڑھیاں بناتی ہے جربرا کو ہم لوگ ڈیزی بھی کہتے ہیں اگر فیکٹ کی بات کریں تو اس کو افریکن ڈیزی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑھیاں ائر پیوریفائر ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے گھر کی جو بینزین ہے اور فارمل ڈی ہائیڈ وہ اپنی ہوا سے نکال کر کے ہوا کو کلین کر دیتا ہے تو you always get good air تو اس لئے یہ پودھا آپ کو لگانا بہت ضروری ہے یہ جو پودھا ہے دوستوں یہ among all flowers they symbolize cheerfulness and purity یہ جو فلاور ہے جربرا کا یہ symbolize کرتا ہے cheerfulness اور purity کو اس لئے اس کو اپنے آج ضرور لگائیں یہ کیا ہے کہ اسریسیا فیملی کا یہ پودھا ہے جو سن فلاور اور ڈیزی بھی اسی فیملی میں آتی ہے اسی فیملی کا یہ جربرا ہے بہت زبردست فول کھلاتا ہے سال میں 60 سے 60 یہ ہر کلر میں دوستوں آتا ہے except blue blue کا جو ہے وہ difficult ہے mass cultivation کے لئے کیونکہ یہ پودھا جو ہے mass cultivation کے لئے mass flowering کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ پودھا جو جربرا ہے it is named after german botanist Trigod gerber gerber سے ہی جربرا بنا ہے یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ کو سائد جانکاری نہیں ہوگی جربرا کا جو پودھا ہے وہ use ہوتا ہے ایک بہت اچھی medicine بنانے کے لئے جو respiratory system کو nullify کرتی ہے اور ٹھیک کرتی ہے اس پودھے کی جو waste life ہے دوستوں آپ کو سن کے تاجیب ہوگا کہ پندرہ سے بیس دن آپ کٹ فلاور میں اس کو اپنے کمرے کے اندر رکھ سکتے ہیں پودھے میں رہے گا تو جرور اتنا دن رہے گا تو waste life ہونے کے ویسے دو ہفتے میں یہ پودھا بہت اچھا symbolize کرتا کہ یہ ایک بار لگایا اور بہت اچھے سے کر لیا you will be surprised to know کہ each flower یہ جو کم سے کم 800 سے 900 closer to 1000 یہ small heads مل کر کے یہ ایک فلاور جربرا کا بنتا ہے جو آپ کا ایک فول ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے دیکھنے میں سندلا بر جہسر آتا ہے اور یہ دوستوں یہ جو decoration اور therapy میں بھی اس پودھے کا استعمال ہوتا ہے یہ بہت کم پانی میں بھی چلتا ہے یہ draught resistance سے اگر آپ اس کو جمین میں لگا دیں گے تو آپ ہفتوں اگر آپ پانی نہیں بھی ڈالیں گے تو یہ پودھا چلنے والا ہے تو اس طریقے سے جو میں نے آپ کو facts بتایا جربرا کے بارے میں جس میں بہت کلر کے جربرا جاتے ہیں بہت ساری کمپنیز اس کو بناتی ہیں یہ سیٹ سے بھی ہوتا ہے دوستوں یہ سکر سے بھی ہوتا ہے دوستوں یہ ٹیشو کلچر سے بھی ہوتا ہے آج کل ٹیشو کلچر سے لوگ اس لئے پرفر کر رہے ہیں کہ ٹیشو کلچر میں تو وہ پیڈگری سے مل جاتی ہے آپ کو اور ڈیزیز ریسٹنٹ بہت ہوتا ہے ماس فلاوری ہوتی ہے اتنے زیادہ attractive colors جربرا میں آتے ہیں اور اس میں ایک بڑی اور خاص بات ہے کہ سیٹ سے اگانے والا جربرا جو ہے وہ پوٹ جربرا کہلاتا ہے اور جو کٹ فلاور والا جربرا ہے وہ سٹینڈرڈ جربرا کہلاتا ہے جو سال میں ساٹھ سے پہنسٹھ پھول دینے کی چھمتہ رکھتا ہے دھیان رہے ہائی فیڈر ہے دھوپ کی آشکتہ ہوگی پانی کم لگے گا خات بہت لگے گی تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن دوا کے لائک ضرور کریں تھینکیو